بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الفقہ میں عبادت سے متعلق جو موڈرن زمانے میں سوالات ہیں اس کی سٹڈی ہم کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں ہم زکاة سے متعلق قویسٹنز کی بات کر رہے تھے اور اس وقت آپ سے کچھ برین سٹارمنگ کے لیے کچھ قویسٹنز رکھے تھے اور اس میں سے کچھ کی تو دسکشن ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے تھے کچھ ابھی باقی ہیں تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ دیکھئے کہ آپ کے شیئرز اور بانڈز اس پر زکاة ہوگی اور ہوگی تو کیسے ہوگی یہ سوال ہے اسی طرح آپ کی کچھ گیس یا آئل آپ کے پاس زمین سے نکل آیا کیا اس پر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی یا ہوگی تو کتنی ہوگی اسی طرح آپ کی کوئی ایسا گھر ہے کہ جس سے آپ کو انکم آ رہی ہے کوئی رینٹ کی طرح تو کیا اس پر زکاة کیسے ہوگی اسی طرح قیمتی مکانوں اور گاڑیوں پر زکاة کیسے کیلکولیٹ ہوگی ہیرے اور جوہرات آپ کے اگر پاس ہیں تو اس کی پر زکاة کی کیلکولیشن کیسے ہوگی تو اس سنویت کے کچھ کوئسٹنز ہیں اچھا کچھ ہم نے کور کر لیا تھے کہ اچھا پھر یہ گورنمنٹ سے متعلق زکاة کے علاوہ کیا حکومت ٹیکس لے سکتی ہے کیا صرف زکاة ہی کافی ہے کیا ٹیکس کو زکاة سے ایڈجسٹ کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں یعنی اس کو ایڈجسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹیکس آپ نے دیا ہے اب زکاة آپ کی لیٹسپوس بنی دس ہزار روپے اس میں سے آپ آٹھ ہزار ٹیکس دے چکے ہیں تو کیا باقی دو ہزار ہم دے یا پورے دس ہزار دیں یہ سوال آیا اچھا پھر یہ کاؤسٹ اور مارکٹ پرائس کے لحاظ سے زکاة کی کیلکولیشن ہوگی یا کس طرح ہوگی اور یہ بنو حاشم پر زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اور پھر یہ ہرشری اور خراجی زمین ہے کیا اور اس پر زکاة کا کیا ہے معاملہ اور پھر ایک یہ تملیق کا ایک ایشو ہے تملیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک انسان کو مالک بنا کے اس کو زکاة دینا یہ ضروری ہے یا کسی انسٹیٹیوٹ کو بھی زکاة اب دے سکتے ہیں یا نہیں اس کی تھوڑی سے ماری بات چلی تھی پچھلے لیکچر میں لیکن آج ہم تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں ایک بار پر یاد کر لیجئے کہ اپنا تاثب اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کے کل ذہن سے سوچئے پہلے قرآن مجید میں اس کا حکم ہے تو وہ پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث میں جو ارشادات ہیں جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت کا اس کو پڑھ لیں تو وہ اس کا جواب مل گیا تو یہ آپ کا دین کا حکم ہے اچھا اگر نہ وہ احادیث میں کسی نے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں وہ احادیث ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ بھی پھر اسی پہ یہ عمل کریں اور وہ بھی نہیں اور سکولرز نے جس بیس پہ سوچا ہے تو ان کی ریزنز کو دیکھئے کس بیس پہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کسی پہ کوئی تاثب نہیں ہونا چاہیے بس اس نے ذا نہیں رکھیں کہ جن سے جن سکولرز سے کوئی غلطی ہوگی ہو جائے لیکن جس کو آپ درستہ موجہ رہے ہیں آپ اس پہ عمل کریں پھائیے جناب جو باقی رہ گئے تھے کوئسشنز وہ ارز کرتا ہوں جیسے شیئرز اور بانڈز پہ زکاة کیسے ہوگی اس میں دور جدید میں یہ ایشو آیا تو اس میں فقہہ میں عمومن اتفاق کی ہے کہ جناب یہ چیک کر لیں کہ جس کمپنی کے شیئرز یا بانڈز آپ نے پرچیس کی ہیں سٹاک ایکشینج سے تو اس کمپنی کی نوعیت کیا ہے اگر اس کمپنی کا کام ہی حرام ہے تو پھر اس کا پروفٹ بھی حرام ہوگا اس سے بچیں آپ اور حرام گندی آمدنی پر اللہ تعالیٰ زکاة صدقات قبول نہیں کرتا ہے یہ یاد رکھیں مثال کے طور پر آپ کسی ایسی کمپنی کے شیئرز یا بانڈز آپ نے خرید لی ہیں کہ جو وہ کمپنی ہے اور وہ کوئی ایک مثال کے طور پر انہوں نے کیا حرام کام وہ کر رہی ہے لیٹس پوز کہ جیسے وہ کمپنی شراب بیچ رہی ہے یا وہ کمپنی اپنی آمدنی کا بڑا حصہ دہشتگردی میں لگا رہی ہے اور آپ کو اگر پتا چل گیا تو پھر چھوڑ دیں پھر وہاں سے نکلے آپ پھر آپ اس کے شیئرز بانڈز میں کوئی تعلق نہیں اور اللہ تعالی گندی آمدنی سے کوئی پیسے قبول نہیں کرتا یہ یاد رکھے اگر کام جائز ہے اور چیک کر لیں کہ بانڈز کے معاملے کو بھی سٹڈی کر لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ پروفٹ اور لاؤس کی نویت ہے اگر یہ سیناریو کا آپ کو بانڈز مل رہے ہیں پھر تو جائز ہے لیکن اگر بانڈز کی شکل جو کچھ پروفٹ کہہ دیں جو مرضی کہہ دیں ایکچلی وہ سود انٹرسٹی ہے حقیقت سے اور وہ اللہ تعالی نے بتا دیا وہ حرام ہے کہ کرس پہ جو آمدنی ہے وہ سود ہوتا ہے تو وہ پہلے بہت تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے تفصیل سے ارز کیا تھا قرآن مجید نے کتنا تفصیل سے اس میں یہ بتایا کہ کرس پہ جو آمدنی ہے وہی انٹرسٹ ہے کرس پہ جتنا کرس دیا بس اتنا ہی لینا اسے زیادہ نہیں لے سکتے تو وہ کمپنی کے بانڈز اگر وہ انٹرسٹ بیزد ہیں تو پھر تو وہ حرام ہے اور اگر وہ بالکل پروفٹ اور لاؤس کچھ بھی آ سکتا ہے تو جتنی بھی ان کو پروفٹ آیا اس کا کچھ حصہ آپ کو دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے حجب پھر یہ بھی دیکھ لیجے کہ اگر وہ اگری کلچر کمپنی ہے تو ان کی پروفٹ سے جو اس سب کو ملے گا اس پہ ٹین پرسنٹ زکاة آپ کو دینی ہوگی اگر آپ نے کو خرچے اس پہ کیے ہیں تو پھر فائی پرسنٹ زکاة آپ دیں گے اور اگر یہ آپ کا یہ ایک تجارتی کمپنی ہے کہ جس میں پرچے سیل آن لی ان نو پروڈکشن والی کوئی کمپنی ہے تو پھر اس کے لیے یہ آپ کا جو بھی آپ کے یہ شیئرز ہیں یا بہانڈز ہیں اس میں سے جو ملے گا یہ آپ کے لیے ایسٹ ہے تو اس میں ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ زکاة آپ نے ادا کرنی اچھا ان ساری چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اچھا لیکن اگر وہ کمپنی ایک بقاعدہ وہ پیداوار وہ کر رہی ہیں تو پھر اس کی آمدنی پہ وہی ٹین پرسنٹ ہوگی اگر آپ کے خرچے نہیں ہیں اور خرچے اگر ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو فائی پرسنٹ آپ کو دینے ہوں گے اچھا روایتی فقہا کی آپ سٹڈی کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ جو مسنوئی کمپنی جو پروڈکشن کی نویت کی ہے تو وہ اس کو ایسٹ سمجھتے ہیں اور وہ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ زکاة دیتے ہیں اس کو پچھلے لیکچر میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں لیکن جو مجارٹی ہے تو وہ سکولرز کہ یہ ہے کہ یہ بھی انکم ہے انکم پر زکاة ہے جو کہ ٹین پرسنٹ اگر خرچے نہیں ہیں خرچے ہیں تو پھر فائی پرسنٹ آپ کو دینے ہوں گے تو یہ اصل بات یہ ہے تو جناب یہ ہے تو اب اس ہین اجتہادات میں جو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی حضور پہنچنے کا جو آپ کا دیسین ہاتھ ہے تو اس پہ آپ حمل کریں تو اصل چیز یہ ہے اب اگلے کوششن پہ ہم آتے ہیں کہ قدرتی گیس اور تیل وغیرہ پر زکاة کیسے ہوگی تو بھی اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے سکولرز میں کہ اگر تو حکومتی زمین ہے اس میں سے جو بھی آئل نکل آیا گیس نکل آئی تو اس سے جو انکم ہے وہ حکومت ہی کی ہوگی اور حکومت اس پوری آمدنی سے عوام کی خدمت پہ استعمال کرے گی اب کہاں استعمال کرے گی اس کو پچھلے لیکچر میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں خرچ کرنا اور حکومت نے یہ عوامی کی خدمت کے لئے کرنا گیس اور آئل اچھا میں نے وہ دیکھا ہے کہ جیسے میڈلی اسٹ کی کمپنیز نہیں بلکہ یہ وہاں کی جو گورنمنٹس ہی اس پورا آئل کو لیتی ہیں بیشتی ہیں پوری دنیا میں اور اس پروفٹ کا بڑا حصہ وہ پھر عوام کو بھی پہنچ رہا ہوتا ہے تو چلیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات اور کئی ملکوں میں یہ ہے کہ وہ نہیں لوگوں تک خدمت نہیں پہنچ رہی تو پھر ان کے لئے گناہ پھر اس حکمرانوں پر جاتا ہے جنہوں نے اصل میں حکمرانوں ہیں جن کو وہ لیتے ہیں تو ان کا اچھا کسی کمپنی یا انسان کے اپنی زمین سے کوئی گیس تیل سونا کوئی مادنیات نکل آئے کوئی کیمیکلز نکل آئے تو اس سے پھر ٹوئنٹی پرسنٹ زکاة جسے خمس عربی میں کہا جاتا ہے یہ زکاة ادا کرے گا کیونکہ اتفاقا خزانہ جو بھی مل جائے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة پہ وہی خمس ٹوئنٹی پرسنٹ ہی کا اس میں حکم دیا تھا دفینہ کے زکاة سال ختم ہونے پر نہیں ہوتی بلکہ جس وقت بھی وہ نکل آیا جو کچھ بھی آپ کو ایسٹس مل گئے زمین سے تو اس پہ جس وقت ملے اسی وقت ادا کرنی ہوگی اب اس مثال کے طور پہ آئل آپ کے زمین میں سے نکل آیا تو وہ ٹھیک ہے کہ اس میں جو بھی آپ کی ایسٹس آپ کو مل گئے تو جیسے مل گئے اچھا چلیں آپ کہیں کہ جی وہ کیش کریں گے تو بیچیں گے تو وہ بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہے کہ آپ اسی میں سے آئل ہی کو دونوں آپشن پھر آگے دیکھئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے رستے میں گری چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو اپنے فرمایا کہ عام گزرگاہ یا قصبہ یا شہر جو بھی آئے تو اس میں ایک سال تک اس کا اعلان کیجئے اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو دے دیجئے اور اگر نہ آئے تو وہ واپس پھر آپ کا ہو گیا ہو اور اگر وہ بے آباد علاقے سے ملے تو پھر اس سے جو دفینہ ہے وہ آپ کا خمص یعنی 20% آپ نے یہ زکاة ادا کرنی ہے یعنی یہ دو سینہریو ایک اگر زمین یا کوئی آبادی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ نے بڑا کلی بتا دیا ہاں اگر کوئی ایسی چیز کوئی مثلا سونا پڑا ہوا مل گئے لیکن آبادی ہے تو پھر آپ اعلان کریں ایک سال تک اور اس کا مالک آئے تو پہلے چیک کر لیں واقعی وہی بندہ یا کوئی اور ہے یعنی اس کے لئے ظاہر ہے کہ آپ نشانیاں دیکھ سکتے کس نویت کی چیز ہے جو آپ کو ملی آپ پوچھیں اگلے سے اگلا اسے الٹی بات کہہ رہا ہے تو پھر وہ مالک نہیں ہے پھر چھوڑ دیں اور اگر وہی مل ہے تو پھر تو اسی کا اور نہیں اور ایک سال گزر گیا تو پھر کی کیسے ہوگی کیا مکان کی قیمت پہ ہوگی ایک قرائے کی آمدنی پہ ہوگی تو جو پرانے فقہ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ جناب آپ مکان کی قیمت ہے یعنی اصل جتنی ویلیو ہے آپ کے اس پروپرٹی کی اس پر وہ زکاة 2.5 پرسن لیتے لیکن دور جدید کے فقہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مکان اور دکان سے جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے یہ آپ کا کرایا ہے تو یہ بلکل آمدنی والی چیز ہے اور اس پہ آمدنی پہ وہ یہ کہ اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں تو پھر تو 5% ہوگا اور اگر کوئی خرچہ نہیں ہوا ویسے ہی آگئی آپ کو آمدنی تو پھر 10% ہے تو یہ انکم زکاة ہے یعنی یہ بلکل دیکھیں کہ آپ کو منتلی رینٹ بلا 50,000 تو اگر اس بلڈنگ پہ کوئی سیرے سے خرچہ ہی نہیں کی آپ نے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر تو 10% پہ آپ آئے گی زکاة یعنی وہ کیا بنا 5000 روپے اور اگر اس بلڈنگ کی مینٹین کرنے کے لیے آپ خرچے کرنے پڑتے ہوتے ہیں مثلا کہ جیسے کچھ ہو جاتی نا کہ بلڈنگ میں کچھ چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے اس پہ پھر ایسے کیس میں پھر 5% زکاة آپ کو دینی ہوگی یعنی وہ 2500 روپے آپ کو دینے ہوگی زکاة کی تو اس کو اس طرح سے calculation اور جو پرانے فقا کے نزدیک نہیں جی اس کے آپ کے اس بلڈنگ کی value کیا ہے value let's suppose کہ فرض کر لیں کہ وہ گھر جو ہے ایک کروڑ روپے کا ہے جو پرانے فقا ہے ان کا یہ ہے دیکھ لیں جس کا بھی research کو آپ درست سمجھتے اس پہ آپ کریں گے اب آئیے کہ بہت سے قیمتی مکان ہوتے ہیں لوگوں کے بہت گاڑیاں ہوتی ہیں تو اس پہ کیا ہے اس پہ بھی اتفاق ہے کہ یہ آپ کے رہنے کا گار اور آپ کے اپنے استعمال کی گاڑی پہ زکاة نہیں ہوتی یہ ایکسپشن تو رسول اللہ نے کر دی تھی کہ آپ نے جیسے جانور کے ایسٹس ہوتے تھے آپ کے زمانے میں تو آپ نے اس میں یہی کیا کہ اس میں سے جو بھی استعمال میں جو چیز آتی ہے اس پہ زکاة نہیں رہتے تھے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس استثناء سے یعنی اس ایکسپشن سے اگر آپ پھر بھی زکاة دینا چاہے تو یہ آپ کا نفل صدقہ ہوگا جس کا آپ کو عجر ملے گا اللہ کے حضور وہ آپ کے مزید ہے جو آپ کرنا چاہرے کریں ہاں خرچے ہو رہے تو پھر 5% into income income کا 5% زکاة ہے اور اگر خرچہ ہی نہیں ہو رہا تو پھر 10% آپ کا زکاة آپ نے دینا اور اگر گھر یا پلوٹ یا گاڑی رکھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی استعمال نہیں کر رہے اور نہیں کرایا مل رہا اور استعمال بھی نہیں ہو اب یہ سوال آیا اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کا asset ہے اس پھر زکاة وہ 2.5% جو end of year آپ نے دینا ہے یعنی جو time بھی تیہ ہے زکاة کا اس دن تک جتنی جب تک وہ asset آپ کے ہاتھ میں رہا ہے تو اس پھر آپ 2.5% زکاة دیں گے اچھا اگر آپ کو مقصد صرف یہ کہ جنہ آپ قیمتیں بڑھیں یہ آپ یاد ہوگا کہ لوگ پلوٹ کے لئے یہ کر لیتے ہیں اس کو پرچیز کر لیتے ہوتے ہیں اس کی ویلیو بڑھے تو بھی اس کے صورت میں تو یہ ہوگا کہ آپ کی ویلیو جو بڑی ہے تو اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا یا ظاہر ہے پلوٹ ہے اس پہ کیا خرچہ ہوتا ہے تو اس پہ 10% زکاة ہے اور اس کے ساتھ جتنے سال تک آپ نے اس پلوٹ کو رکھا ہوا ہے اس کی ویلیو پہ 2.5% زکاة تو ہر سال آپ کو دینی ہو اور جب آپ کی آمدنی آجائے گی کہ آپ کو ویلیو بڑھ گئی اب آپ بیچنے لگیں اس پلوٹ کو تو اس وقت جتنی انکم آپ کو آئی ہے 10% اس پہ زکاة آپ وہ دیں گے انکم کو حاصل کرنے والے جو خرچے ہوتے ہیں تو اس کو رسول اللہ نے یہی کیا جہاں پہ بھی خرچے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ زکاة کا فرمولا کم کر دیا کہ 10% سے اسے 5% کر دیا تھا اصول یہی اور اخراجات کو کتعدات کو ضرور چیک کر لیا کریں کیونکہ اگر بہت ہی مائنر سے خرچے ہیں تو پھر تو 10% ہی دینا اگر نیچرل کوئی مقول خرچے ہوتے ہیں material expenses ہوتے ہیں تب آپ 5% دیں لیکن اگر بلکل material expenses ہیں کہ جیسے بلڈنگ کے لئے بہت مائنر سا کبھی آپ کو چھوٹے موٹی چیز کرنی پڑی تو پھر تو اللہ کی حضور آپ 10% دیں نا ہا اگر کوئی میجر تبدیلی کوئی construction میں کچھ کرنی پڑ گئی تو وہ بڑا خرچہ ہے تو پھر ٹھیک ہے تیرا 5% دیں زکاة اس کے لئے آپ نے اپنی نیت کو یاد کر لیں کہ اللہ سے ملنا ہے اور اللہ سے پورا benefit لینا ہے زکاة کا آپ دیکھئے فرض کر لیں کہ ایک property آپ کی 10 million روپیز کی ہے اینوال زکاة تو آپ کی آئی 10 million into 2.5% یہ بنا دھائی لاکھ روپ ہے پھر sell property یعنی آپ نے پانچ سال بعد آپ 2025 بیچ نے لگے تب وہ 13 million کی ہو چکی ہے value اس کی تو پھر آپ کو profit کتنا ملا یعنی 13 minus 10 million میں سے دیکھیں تو 3 million کا profit آپ کو ملا ہے اس پہ 10% آپ لیں گے تو 3 لاکھ کی زکاة آپ کو دینی ہوگی انکم پہ ہاں اگر material expenses بڑے expenses بیچے میں آپ کرنے پڑے ہیں تو پھر 10% نہیں بلکہ 5% زکاة ہوگی یعنی 1.5 لاکھ روپ ہے یک example کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے تو اکثر فقہ کا اس میں یہ بیسٹ ہے کہ اس پہ وہ فرمان ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کی نیت جیسی ہے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو پھر کتنا آپ دینا چاہیں یہ اب آپ نے خود ڈسین لینا ہے اب اگلے سوال پہ آتے ہیں کہ ہیرے اور جوہرات پہ زکاة کا کیایت اس پہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر ایسے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خل من اموالہم صدقتا تتخیر و تزکی بیہا وصل علیہم اِنَّ صلاة کَا سَقَنُن سَقَنُ لَهُم اللَّهُ سَمِيُن عَلِيم اے رسول آپ ان کے اموال یعنی ایسٹس کا صدقہ قبول کر لیجئے اس سے آپ انہیں پاکیزہ بنا دیں گے اور ان کی تعمیر تعمیر شخصیت بھی کر لیں گے ان کے لئے دعا کیجئے اس لئے کہ آپ کی دعا کے لئے وجہ تسکین ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو سننے اور جاننے والا یعنی اب جو بہت سے لوگ جو ایمان لا چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ ان کے اموال اموال کیا ہیں ایسٹس کیا ہیں ہر وہ چیز جس کی کوئی ویلی ہوتی ہے تو آپ کے کوئی ہیرے جوہرات آپ کے کوئی چاہے پراپرٹی یہ سب چیزوں میں فرمایا کہ ان سے صدقہ صدقہ کا مطلب صدقہ اصل میں یہاں پہ مجموعی طور پر اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ آپ کی ہیرسٹس کا کچھ حصہ وہ اللہ کے حضور سرنڈر کرنا تو اس کے لئے کوئی منیمم جو ان کو رکھا گیا وہ زکاة ہے اس سے زیادہ جو دیتے ہیں وہ باقی صدقات ہیں تو یہ آپ اللہ کے حضور کریں تاکہ یہ پاک ہو جائیں گے ان کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اس سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکاة اور صدقات دینے والے کی دعا کریں گے تو اس بندے کے دل میں تسکین بھی آ جائے گی ایک سکون بھی آ جائے گی تو یہ بات تو اس میں تمام فقہ اس پہ اگری ہیں کہ خواتین کے جو عام جوہرات ہوتے کہ جو استعمال ہر وقت دے لی کرتی ہیں مثلا کچھ نہ کچھ اپنے وقان پہ کچھ نہ کچھ ہر وقت رکھتی ہیں تو یہ تو اس پہ تو زکاة نہیں ہے یہ تو ایکسپشن ہے ٹھیک ہے جی لیکن جو باقی جتنے ہیرے جوہرات یولی جو کچھ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ایک لانگ ٹائم کے لیے اس پہ وہ اس ایسٹ پہ ٹو پوائنٹ پائی پرسنٹ ویلیو کا زکاة ہے اس کے لیے مثلا ایک پرانے سکولر اکرمہ سے ہے کہ بھی یہ موتی زمرد پتھر میں زکاة نہیں ہے آپ تجارت کی غرض سے ہوں تو پھر زکاة ہوگی ہے تو لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ بزنس کی شکل ہی ہوتی ہے کہ کئی خواتین بہت کچھ سونا جوہرات کچھ نہ کچھ موتی اس طرح کہ یہ رکھ لیتے ہیں پتھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویلیو بڑھے گی اس کی اور اس پر پھر وہ کچھ آمدنی ان کو آ جائے گی تو وہ اس لیے کرتے ہیں یا مثلا دیکھا کہ چلو بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس وقت سے ہی لوگ خواتین کچھ وہ بچا کے رکھتی ہیں تک کہ چلو بیٹی جب جوان ہوگی تو اس کی شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے اس پہ پھر وہی ہے کہ وہ آپ کا ایک طرح کا ایک اپنی ایک طرح کا سورٹ آف بزنس ہی ہوتا ہے کہ اس سے ویلیو بڑھے گی آپ کو پروفٹ ملے گا تو پھر 2.5% جب تک ہر سال جتنا ایسٹ ہوگا آپ کے آگ میں اس پہ 2.5% زکاة دیتے جائیے جتنے سال کہ بھی حکومت کے لئے زکاة کے علاوہ وہ ٹیکس بھی لے سکتی ہے یعنی اور اگر نہیں تو پھر ٹیکس کو زکاة سے ایڈجسٹ آپ کر سکتے ہیں یعنی حکومت اگر زکاة نہیں لے رہی ٹیکس لے رہی ہے تو پھر ہم ٹیکس بھی دیں اور زکاة بھی دیں تو ڈبل ہو جائے گا یہ ایشو ہے نا تو اس کے لئے پھر دور جدید کے فقہ کے ایک بڑی تعداد کے سکولرز وہی کہتے ہیں کہ جی حکومت پر صرف زکاة ہی لے سکتی ہے مزید کوئی ٹیکس بیکس کچھ کچھ نہیں لے سکتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو بس اتنی لیمٹ دی گئی تھی یعنی حکم مسلم حکومت سے یہی تھا کہ زکاة کا انکار کرنے کی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اسی آیت کی بیسس سے ایک ایکشن لیا تھا اب وہ پہلے آیت دیکھ لیں وہ کیا ہے فَإِذَا أَن صَلَخَلْ أَشْبُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُ المُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْسُمُوهُمْ وَخُضُوهُمْ وَحْزُورُوهُمْ وَقْعُدُوهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِن تَعْبُوا وَعَقَوْمُ الصَّلَاةَ وَعَتَوُوزَّقَاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اب یہ اعلان تھا کہ حج کے موقع پہ یہ دیا گیا تھا کہ بڑے حج کے دن اسحلان کے بعد جب حرام مہینے یعنی وہ حج کے بعد تین مہینے اور رہ گئے یعنی اس سے پہلے ایک ذلقادہ پھر ذلحج اور پھر محرم یہ تین مہینے تھے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت جاری تھی کہ اس پہ جنگ کوئی نہیں ہوگی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ مہینے جب گزر جائیں اس کے بعد مشرقوں کا کریک ایکشن اپنے کرنا ہے اور قتل کر دیجئے اور اس وقت کے لئے ان کو پکڑیں ان کو گھیریں اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھئے رہی ہے پھر اگر یہ لوگ توبہ کرنے نماز کا اتمام کرنے اور زکاة دے تو ان کی راستے کو چھوڑ دیجئے یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایکشن کا حکمتہ پریکٹیکلی ہوا نہیں یہاں پہ اس لئے کہ جب یہ اعلان ہوا تو سارے قبیلوں کے نمائندے وہ مدینہ منورہ آئے اور ان سب نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نماز کا شروع کر لیا سلسلہ زکاة ادا کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس زندگی سے رخصت کر کے اللہ تعالیٰ کے زور گئے تو اس وقت پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت ملی تو اس وقت بہت کئی قبیلوں نے انکار کیا تھا جی ہم زکاة نہیں دیں گے یہ اتنا کہا تھا اسی بیسے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایکشن لیا تھا ایک بقاعدہ جس کو اب کہنے کہ پولیس ایکشن لیا تھا اور وہ سارے پھر وہ قبیلے وہ سرنڈر ہو گئے ٹھیک ہے جی ہم دیں گے زکاة اور دینے لگے بات ختم فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ مال میں زکاة کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے یعنی آپ کے مال مال سے مراد ایسٹس ہیں جس پہ زکاة ہے اور اس کے علاوہ وہ بتا دیا کہ انکم پہ بھی زکاة ہے وہ ہے بس وہ لیں گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے خون مال عزت ایک دوسرے پر اس مہینے میں اس دن کو کی حرمت کی طرح حرام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لیکچر جو آپ نے حج کے موقع پر فرمایا تو اس میں فرمایا کہ یہ دن جب حج آپ کرتے ہیں تو اس حج کی حرمت کی طرح ہی ہر انسان کا خون مال عزت اپنی پاک ہے تو توجہ کیجئے اس بات کو حاضر شخص نہ پہنچ سکنے والے ہو تو باقی لوگوں کو بھی سنا دیں پھر محمد راوی جنہوں نے یہ بیان کیے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اشارت فرمایا یعنی ایک دوسرے کی عزت بھی حرام ہے ایک دوسرے کی یہ اہم واقعہ تسلیہ حکومت کسی اور پہ کوئی اکشن نہیں کر سکتی بس وہی توبہ نماز زکاة بس اسی کہیں کر سکتے اور کچھ نہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جنہم حکومت زکاة کے علاوہ ٹیکس بھی لے رہی ہے تو وہ شخص زکاة کو ٹیکس سے مائنس پھر کر سکتے لیکن زکاة پر نیت ضرور کر لیں ان کا یہ کچھ سکولرز کی ہے اس میں کہ جی ٹھیک ہے کہ اگر لیٹس بوس زکاة آپ کی بنی آپ نے پورے خود کیلکولیٹ کیا وہ لیٹس بوس ٹین تھاؤزن روپیز آپ کی زکاة بنی حکومت ایک تھاؤزن روپ سے لے رہی ہے ٹیکس تو پھر ٹیک آپ ڈیڈک کر لیں باقی ٹو تھاؤزن آپ زکاة دیں لیکن نیت ضرور کر لیں ان کا ریسرچ یہ ہے لیکن دوسرے سکولرز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے حکومت زکاة تو لازمان اس لیے لے گی کہ آپ قوم کی وہ خدمت کرے گی سیکیورٹی عدالت ہسپیٹل ان سب کی وہ سرویسز کر رہی ہوتی ہے یہ زکاة کے لئے لیکن اگر زکاة سے حکومت نہیں چل سکتی کہ نہیں خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور عوام کی خدمت بھی پوری کر رہی ہیں تو پھر مزید جو کچھ حکومت لیتی وہ بھی ٹیکس لے سکتی ان کا پوائنٹ آف یو ان کی ریسرچ یہ ہے کہ مزید لے سکتے اس کے لئے پھر وہ ایک روایت یہ آتی ہے قضاء راضی کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی عنہ سے پوچھا کہ میرے پاس مال ہے تو آپ کس کو زکاة دینے کی تلقین کریں گے انہوں نے جواب دیئے جی آپ لوگوں کے سربراہ کو آپ ادا کیجئے یعنی حکمران کوئی آپ یہ پوری جو زکاة وہ دیجئے لیکن قضاء یہ بات بھی ذہن نشین رہیے کہ مال میں زکاة کے علاوہ بھی تو حق ہے اللہ کے حضر اچھا اس کے لئے پھر وہ جو دوسرے سکولر وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وہ آپ کے نفل صدقات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب مال کے علاوہ بھی آپ دینی چاہیے ذکا کے علاوہ بھی یعنی اللہ کے حضور آپ کچھ کریں پھر یہ سکولرز پھر مزید اس میں ہی کرتے ہیں کہ جو بیت المال ہے جو ٹریجری ہے اس میں اتنا مال ہے کہ جو کافی ہے تو پھر حکومت کو پھر مزید اور جائز استعمال ہی کریں کہ عوام کی خدمت ہی کریں اگر زکاة یا ٹیکس کے فرنڈ سے کوئی کرپشن کرتے تو یہ حرام ہے اور اس کا گناہ انہی حکمرانوں پہ ہوگا اور اللہ خود ہی پگڑ گا ان کو جو سزا دینی دے گا وہ تو قرآن مجید میں بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور آپ یہ نہیں دیں گے زکاة اور اس کے تو پھر اسی سونے اور چاندی کو آگ بنا کے اور پھر لگے گا اس پہ تو پھر اس وقت روئی پیتے ہیں گے کہ یہ کیا ہوا مباری ساتھ تو جنب یہ پھر ریزلٹ ہے اس کو اقبا بن عامر رضی اللہ نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ٹیکس وصول کرنے والا داخل نہیں ہوگا یعنی یہ وہی کرپشن والی بات ہی ہے کہ جو بھی حکمران جو ایسے لیں گے وہ جنت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک پوری صدای نہ ان کی پوری ہو ٹیکس صرف ضرورت کے وقت ہی آئیت کی جائے خام خواہی حکومت جو ہے وہ زیادہ زیادہ ٹیکس نہ لے جب ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے تو پھر ٹیکس بچ خدم کریں اس کو اور ایسی اگر کوئی مجبوری آگئی کہ حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہوا اور زکاة کا فنڈ بھی نہیں پورا ہوا پھر کوئی مجبوری جیسی آلات تو پھر پارلیمنٹ میں مل کے فیصلہ کریں کیونکہ پارلیمنٹ میں پوری قوم کے نمائندے ہوتے ہیں تو وہ لے کے فیصلہ کریں اور اس میں کوئی ایسا کوئی فراڈ اور اس طرح کے چیز نہیں ہونی چاہیے زکاة سے ٹیکس ڈیڈکشن نہیں کریں بلکہ یہ الگ چیز ہے کیونکہ حکومت جو ٹیکس لیتی ہے تو اس سے وہ کیا کرتی ہے اپنا حکومت کو بڑی مشکل چلا رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ ٹیکس ہے وہ دیں لیکن جو آپ کے پاس ایسیٹ ہیں جو آپ زکاة ضرور دیں سکولرز کہیے اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں تو پھر آپ خود اس میں فیصلہ کریں کہ آپ کو زکاة کیسے ادا کرنی ہے وہ اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جنب زکاة سے ٹیکس مائنس کرنے کا یہ جو ڈیڈکشن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لیے مسارف الگ ہے یعنی ٹیکس کا مقصد کچھ زکاة سے ٹیکس کو مائنس اس لیے نہیں کر سکتے کہ زکاة اور ٹیکس میں بہت فرق ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں یہ واضح ہے کہ زکاة میں ان چیزوں میں استعمال ہونا غریب لوگوں کی اور مسکین کے لیے اور چلیں زکاة کولیکٹر سے ہوتے ان کے ادائیگی کے لیے وہ ان کو دیں پھر غلامی کے خاتمے کے لیے اور آج کل کے زمانے میں چلیں کہ جو حکومت کی فنڈ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں ان کو دے دیں ان کو دے کے آپ ازاد کرا دیں کرزدار آدمی ہے جس نے بھی کرز دینا نہیں دے پارا اس کو دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اللہ تعالیٰ کے انسٹیوٹس میں آپ خرچ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی ایڈوکیشن وہ کر رہے ہیں اور پھر مسافر نوازی کے لیے بھی یہ زکاة کے یہ قرآن مجید میں طریقے بتائے گئے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ دوسری زکاة کی کہ وہ ایک ٹیکسیبل انکم بھی ہوتی ہے جو آپ کی سیلری سے ڈڈکٹ ہوتی اور ایک ٹیکسیبل ایسٹس پہ بھی جو ٹیکس لیتی ہے پھر کئی امور میں ٹیکس میں صاحب نصاب وغیرہ کو نہیں دیکھا جاتا جبکہ زکاة میں تو صاحب نصاب کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جن کے ایسٹس اس سے زیادہ ہیں جیسے پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے کہ رسول اللہ نے چاندی کے کیس میں فرما جن کے دو سو درم ہو تو تب زکاة ہوگی ان کی ان سے کام ہو تو پھر نہیں اسی طرح آپ نے سونے کے بارے میں بیس دن آر رکھ تھے یا بیس ذرم کہلیں کہ وہاں تک تو اس پہ کوئی زکاة نہیں اس سے زیادہ ہے تو پھر ہوگی پھر اسی طرح جانوروں کے ذریعے بھی ان کے لئے فارمولے ایسے بتایتے ہیں تو ٹیکس میں تو ایسا نہیں ہوتا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی فرق میں یا یہ کہ زکاة میں مین سٹریم فقہہ کے نزدیک تملیق ضروری جبکہ ٹیکس میں نہیں آپ تملیق کیا اس کو ماغے بات کرتے ہیں اس کی تو ان کی دلیل یہ ہے کہ حکومت حمانت دار ہے تو پھر دیکھئے کہ عوام کے ٹیکس کی رقم انہی پر وہ خرچ کریں ورنہ ظاہر ہے کہ حکمران ہی کو جناب یہ آپ انہی چیزوں میں کہ غریب لوگوں کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے قرض کے لیے لوگوں کے اس میں آپ زکاة کو یوز کریں اور حکومت جو آپ سے ٹیکس لیتی ہے تو اس کے لیے آپ ان کے لیے وہ الگ دیں اور ایک الگ چلے سل فلا تو اب یہ اختلاف جدید دور کے فقہ میں ہے بھارت آپ دیکھتے ہیں اب آئیے جناب ہم تملیق کے ایشو پہ آتے ہیں کہ وہ کیا اس کو پہلے ڈسکس کر چکے تھے اب تھوڑی سی لمبی بات کرتے ہیں اس پہ کہ زکاة ادا کرنے کا یہ لازمی ہے نا کہ مستحق شخص کو زکاة مالک بنانے کے لئے مستحق شخص ہونا ضروری ہے کسی ادارے کو اپنی زکاة دیں تو وہ پھر ہیلا کیا کہ وہ ایک طریقہ ایک ایسا وہ بن جاتا ہے کہ کئی مدارس کے سٹوڈنٹس کو پھر دے رہتے ہیں زکاة اور اس کے بعد سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی تم اس مدرسے کو بس گفٹ کے طور پر یہ رقم دے دو تو یہ ایک ہیلا ہے تو بنیسرائیل کے لیڈرز یہ عرقتیں کرتے تھے اس کے لئے آپ دیکھیں سورة البقرہ میں وہ واقعہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ سبت کا جو دن ہے آپ نے صرف عبادت کرنی اور کچھ نہیں کرنا اور پھر اللہ نے انتحان پھر یہ کیا بنیسرائیل کی قوم میں سمندر کے پاس وہ آبادی تھی تو وہ وہاں پہ ہفتے کا دن جس میں انہوں نے عبادت کا دن تھا جس میں کام نہیں کر سکتے تھے تو اس میں انہوں نے طریقہ کیا نکالا کہ جناب مچھلی چلو ہم نہیں پکڑتے اصل ان کی انکم وہی سے آتی تھی چلو ہم ہفتے کو یہ نہیں کرتے لیکن ہفتے کو کیا کرتے کہ کچھ نالیاں بناتے تاکہ مچھلی آئے اور مچھلی آتی تو اس کے اندر پھر پتھر ڈال داتے تاکہ وہ مچھلیاں نکلے نہیں ہفتے کو اور نکالتے نہیں پکڑتے نہیں پکڑنا اگلے دن اس بار کو جا کے نکالنی ہے جا کے بیچنی اپنی انکم لینی ہے تو اللہ نے اسی کو ہیلا کہ اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے اور اللہ نے پھر ان کو سزا بھی دی ان کو بندر جیسی بنا دی ان کا شکل جائے کیا ایسا ان کا بن گیا تھا سزا ان پہ یہ ہوئی تھی اس لئے سکولر کہتے ہیں جناب بھی وہی چیز یہ سٹوڈنٹ کو زکاة دے اور پھر پریشر ان پہ ایک سائکولوجی کے لیے ایسا ڈالتے ہیں کہ وہ مدرسے کو دیتے ہیں تو یہ طریقہ ہی لے کا غلط ہے پھر کہتے ہیں زکاة دے کر کسی مستعق شخص کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹیوٹ کو مدرسے کو کسی ہسپٹل کو کسی کو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں تک خدمت پہنچے جس شخص یا جس ادارے کو آپ زکاة دے رہے ہیں یہ ضرور چیک کرنے کہ وہ مستعق بھی ہیں کہ نہیں اگر یہ مستعق ہیں اور زکاة کا کوئی غلط استعمال نہیں کر رہے ہم نے جو آیت آ رہی ہے کہ یہ اخراجات سورہ توبہ میں پڑھی چکے ہیں پہلے اس میں مزید آپ خود دیکھ ہی لیجئے اس میں تو پھر وہی دور جدید کی فقہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں مالک بنانے کا کوئی ہیلا کوئی حکم نہیں ہے اس کی تفصیل کو ایک سکولر جو ہے ان کی کتاب مسئلہ ہے تملیق میں وہ کہتے ہیں تو انہی کے ارشاد آپ سن لیجئے کہتے ہیں کہ دیکھئے یہاں اوپر والی آیت میں ذکر ان منافقین کا تھا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن زن اور سوئے زن تمام طرح خراز پر مبنی تھا اگر خیرات کے مال میں سے ان کی خواہش کی بقدر انہیں مل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خوب تعریفیں کرتے اور خواہش کی کم اگر مل جاتا تو پھر آپ پہ ایک مطہم یعنی آپ پہ اعتراض رہتے تھے منافقی تو منافقی ان کا یہ سٹائل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ پھر آپ پر بیجا جانداری اور ناورہ پاسداری کا الزام دیتے کہ لو جی آپ تو اپنے بندوں کو دے رہے ہیں میں نہیں دے تو لوگوں میں طرح طرح کی وصف اندازی کرتے ہوتے تھے تو غور کیجئے کہ یہ سیاق میں بتانے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ زکاة کی ادائیگی کیلئے کسی فقیر کو مالک بنانے کا حکم ہے یا زکاة اور خیرات کی رقموں کی اصلی حق دار اور مستحق فلا فلا قسم کے لوگ ہیں ان کو دیں تو کیا اس آیت میں یہ حکم ہے اس سیاق میں بتانے کی بات یہ دوسری ہو سکتی ہے نہ کہ پہلی یعنی یہ بات ہے کہ آپ نے غریب نسکین کرنے والے کو پھر زکاة کو کلیکٹر ان کو بھی دیں اور اگر یہ سیٹسفیکشن کے لیے تاکہ کوئی اگر مجرم نہ بنے بندے ان کو دیں آپ جا کے لوگوں کو ازادی کے لیے غلامی کے لیے آپ دیں کرز داروں کی مدد کے لیے دیں تاکہ وہ کرز ادا کریں جان چڑھ ہیں لوگوں کی مسافر نوازی کے لیے آپ ادا کریں اللہ کی راہ کیا ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن اس میں کریں تو یہ حکم ہے تو اس میں کسی کو مالک بنانے کا کوئی حکم نہیں پھر مزید وہ کہتے ہیں بس دیکھنا یہ کہ جہاں تو بے تقلف تملیق کی طرف ذہن جاتا ہے یا نہیں آپ خود سوچ رہے پھر وہ کہتے ہیں کہ عدب کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ قرآن میں جہاں کبھی بھی آت زکاة و تصدق کہ آپ صدقہ دیئے بغیرہ کے الفاظ ہیں تو اس میں کوئی مفہوم اس الفاظ کا صرف یہی ہے کہ زکاة اور صدقہ دیجئے اور صدقہ اور زکاة ادا کرنے کا حکم ہے اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ جناب کسی فقیر کی شکل ہو ایسی اور اس کو پھر آپ بقاعدہ اس کا مالک بنائیں تو اس کا کوئی نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث میں بلکہ ان سارے چیزوں میں پھر وہ اور چیزوں میں خرچ ہونے کی یہ پوری اسی آیت میں اجازہ تھا تو ان کی دلیل یہ ہے بہرحال اب جن سکولرز نے تملیق کو لازمی سمجھا ہے تو ان کی سوچنے کہ انہوں نے اس پہ کیا تھا تاکہ کرپشن نہ ہو کہ زکاة کے فنڈ میں کوئی کرپشن اب آئیے زکاة کہ آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے کہ مثلا آپ کا گھر ہے تو اب اس کو کیسے کریں گے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے اس گھر کی کیا قیمت خرید یعنی کاؤس جب آپ نے گھر خریدا تھا یا کنسٹرکشن کی تھی اس وقت کے خرچے کے حساب سے 2.5% زکاة دیں گے یا پھر آج کل کی موڈرن اس زمانے میں مارکت پرائس کے لحاظ سے دیں گے زکاة یعنی لیٹس سپوس کہ آپ نے گھر بنایا گھر بنانے میں آپ کو لیٹس سپوس کہ کوئی ایک کروڑ روپے لگے ہے یا آپ نے خریدا ہے چلیں تب بھی تو اب ہر سال فرض کر لیں کہ وہ پچاس سال تک وہ گھر آپ کے ہاتھ میں رہا ہے تو آپ اس کا ہر سال 2.5% ایک کروڑ کا لے دائیلاک روپے بنے تو وہ ہر سال دیتے جائیں گے یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ پرائس کیا ہے اس گھر کی اگر ہو سکتا ہے کہ گھر کی پرائس بڑھ بھی سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی کم بھی ہو سکتی دونوں آپشن ہو سکتی ہیں تو اس سال سے جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے لحاظ سے دیں تیہ دے رسالت میں تو سونا چاندی کھیت کی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زکاة لیتے رہے تو یہ حکم اب جا رہی ہے کہ اب انکم پر زکاة دیں اور اپنے ایسٹ کی قیمت کو کسٹ آف پرچیز پر زکاة دیں لیکن دور جدید کے سکالر کہتے کہ جناب اس میں زمین میں ٹائم کے ساتھ یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب یہ مال کیش کی شکل میں پیپر کرنسی اور بینکنگ کرنسی کی شکل میں آپ کو ملتا ہے جس میں آپ ڈیبیٹ کارڈ بھی ملتے ہیں آپ کو یہ سب چیزیں تو اس میں کیش کی حیثیت وہی ہے جو سونا چاندی کی ہے تو اس پاس اور کوئی جیولی ہے کوئی پلاٹ ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے اس کی ویلیو کو مارکیٹ میں پوچھ لیں اس کی پرائز کیا ہے اور اس کے لئے پھر آپ 2.5 پرسن زکات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کاسٹ اور پرچیز جو ہے وہ تو ایک ہسٹری کی بات تھی پرانی بات گزر گئی اب ویلیو آپ کے سونے کے بھی اور آپ کے گھر کے بھی وہ ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے تو بھی جو بھی ٹائم تیع ہوا ہے تو اس وقت آپ پھر اس میں آپ چیک کر لیں کہ آپ کی پرائز کیا ہے اس پرائز کا 2.5 پرسن کیلکولیٹ کر کے تو میں نسین آپ نے لینا کیونکہ زکاة تو آپ نے دینی ہے اچھا فقہ کے اندر اب ایک ایشو اختلاف رہا کہ بنو حاشم کو زکاة دی جا سکتی ہے تو روایت فقہ تو کہتے کہ بنو حاشم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگوں کو زکاة نہیں دے سکتے ان کو جیسے ہم پاکستان اندیا میں انہیں سید حضرات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے کی زکاة ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسل خود ہی پاک ہے اس لئے انہیں زکاة نہیں دے سکتا اس کے لئے پھر وہ عدیس ان کی یہ کہ جیسے محمد بن زیاد سے مروی ہے کہ انہوں نے حبو ریرہ رضی اللہ سے کہہ رہے تھے کہ حسن بن علی رضی اللہ کے صدقے کی خجور پکڑی اور موہ میں ڈال لئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا نہیں اسے پھینک دو بیٹا کیا آپ کو پتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں لے سکتے یعنی حسن رضی اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ زکاة کا کچھ فنڈ آیا تھا اس میں خجور تھی تو اب وہ بچے تھے بچے کے طور پر خجور پکڑی اور موہ میں ڈالنے لگے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا کہ نہیں بیٹا آپ کے لئے یہ جائز نہیں آپ سے چھوڑ دہر سے ہم نہیں لے سکتے پھر آپ یہ دیکھئے کہ صحابت کہتے ہیں کہ بنی مطلب بنی مطلب کون ہے مطلب جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی ان کا نام تو کا فنڈ ہے اس سے کچھ طلب کرنے کے لئے آئے کہ جی ہمیں دیں اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا جب میرے پاس خمص یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ والے کوئی اگر اس میں سے کچھ آئے گا تو پھر میں آپ کو دوں گا ابھی نہیں دے سکتا تو اس لئے یہ جو خمص یہ کیا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کے خاص طور پر یہ رکھا گیا تھا معاملہ کہ آپ پر آپ صرف اتنی ہی ایک خاص طور پر ایک باغ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لئے رکھا گیا اس لئے اس سے جو آمدنی خمص کی آتی تھی تو اس میں سے اور پھر یہ بھی تھا کہ ایک جنگ کے ذریعے جو کچھ اس میں سے کچھ ایسٹس آئے تو وہ اس کا 20% وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا تو آپ فرمایا کہ اس میں سے میں تمہیں دھوں گا اس سے پہلے زکاة میں سے میں نہیں دے سکتا اسی طرح ایک اور روایت خالد بن سعید کہتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ کی طرف صدقہ کی گائے بیجی تو سید عائشہ رضی اللہ نے واپس کر دیا کہ نہیں بھی ہم آل محمد ہیں ہمارے لئے یہ صدقہ جائز نہیں میں نہیں لے سکتی تو گائے بھی نہیں سید عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا تو اب موجودہ زمانے میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ہوسکتا ہے ان کو بھی مشکلات ہوتی ہوگی کبھی وہ فائنینشل پرابلم میں ہو تو کیا ہم انہیں زکاة دے سکتے یا نہیں دے سکتے یا بشو ہے تو روایتی فقہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ان کو زکاة نہیں دے سکتے آپ کچھ ان کی گفت کے طور پر کچھ دیں جو کچھ دیں لیکن زکاة نہیں آپ دے سکتے تو دور جدید فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب زکاة کسی بھی مستحق شخص کو دے سکتے چاہے وہ بنو حشم کی نسل سے ہو چاہے کوئی بھی انسان ہو سب کی خدمت کریں رسول اللہ صلی اللہ کی فیملی کو زکاة اس لئے روکا گیا تھا کہ ان کے اخراجات کا ایک الگ حصہ کر دیا گیا تھا جس کے لئے یہ خمص جو 20% جو آتی آمدنی وہ آئی اور پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ رکھا گیا تھا جس پوری آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی پوری فیملی کو ملتے تھے اس کے تو یہ اس کی بات تھی تو اب وہ زمانہ گزر گیا اب کوئی ایسی خاص انکم وہ اب سید حضرات کو نہیں ملتی ایسی کچھ تو جو شخص بھی مشکلات میں ہو ان کی اس کی نسل نہیں ہے بلکہ اصل بات ہے کہ ان کو کوئی مشکلات ہیں اس کے لئے زکاة ادا کریں تو زکاة دینے والے شخص کو پاک کیا جاتا ہے یعنی یہ جو بات ہے کہ آپ کا مال پاک ہوتا ہے تو بھی آپ کا مال پاک ہوتا اگلے مشکلات میں ان کا مسئلہ حل وہ اس کے لئے پھر یہ ایک حدیث اس میں وہ پیش کرتے ہیں یہ اسی واقعے کی کہ جب خیبر کے دن رسول اللہ نے بنو حاشم اور بنو متلب کا حصہ یہ وہ ہے جو رسول اللہ کی فیملی جس میں آپ کے اپنی فیملی آپ کے رشتہ دار وہ سب کا تھا ان کا حصہ تو رکھا لیکن بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو چھوڑ دیا یہ الگ فیملی تھیں تو ان کو چھوڑ کے اپنی فیملی کے لئے ایک وہ خاص باگ جو رکھا گیا تو اس میں یہ جبیر بن وطم رضی اللہ کی حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن افان رضی عنہ آپ کے پاس آئے اور ارز کیا اللہ کے رسول آپ کی وجہ سے بنو حاشم کو تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے اس کا انکار نہیں لیکن بنو مطلب تو جو ہمارے بھائی ہیں تو انہیں حصہ دے دیا گیا جبکہ ہمیں کو چھوڑ دیا دیا حالانکہ ہم اور آپ سے رشتہ داری میں آپ کے برابر ہی اس پہ رسول اللہ فرمایا کہ ہم اور بنو مطلب جاہلیت میں الگ رہتے اور نہ اسلام میں ہم اور وہ ایک ہی چیز ہے پھر آپ اپنی انگلیوں کو آپ سمجھا دی کہ آپ بھی میرے بھائیوں ان کے لئے اس لئے رکھی ہوئی ہے کہ ان کے لئے زکاة بند کی گئی ہے اس لئے ان کو ان کی ایک خرچیں پورے کرنے کے لئے اس لئے ان کو دیئے آپ کو اس لئے آپ کو تو جب بھی پرابلم ہو زکاة بھی آپ کو ملے گی لیکن میری فیملی کو نہیں ملے تو اس کے لئے فرمایا تھا تو اس لئے ایسا خموس اور کوئی ان کو ایک فکس انکم نہیں آتی تو اس لئے ان کو بھی جب بھی مشکلات ہوں تو ان کو زکاة دے سکتے اچھا بھائی ہے یہ عشری اور خراجی کی زبان کیا ہے یعنی یہ فقہ کی جو ترمینالوجی وہ ہے یعنی عشری زمین وہ تھی جس کی آمدنی سے ٹین پرسنٹ زکاة دی جاتی ہے جن سے یہ ٹین پرسنٹ ہے اس کو عشری زمین کہتے ہیں خراجی زمین وہ ہوتی ہے کہ جنگ کے نتیجے میں حکومت میں آئے تو اس کو حکومت کو اسی زمین سے ہنڈر پرسنٹ عامدنی وہ حکومت ہی آتی اور حکومت ان کی خدمت ادا کرے تب یہ پاکستان انڈیا کے فقہ میں کچھ اختلاف یہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انڈیا اور پاکستان کے علاقے یہ مسلمانوں کی فتوات سے ہیں اس لئے یہ خراجی زمین ہے اس کے مالک حکومت ہی ہونے چاہیے اس کی انڈر پرسنٹ جو بھی عمدنی آرہی حکومت میں آئے اور اس کے لئے دلیل وہ حضرت عمر عدیل کو فیصلہ اس کو دلیل کے طور پر بیان کرتے اچھا اس کو ہم سوڑی دیر بعد میں دیکھتے ہیں عمر عدیل نے کیا کیا تھا لیکن دور جدید جو پاکستان انڈیا کے سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کی فتوات کا مقصد یہ کوئی دین جہاد کی وجہ سے نہیں تھا یا تو بادشاہوں کے قبضے تھے وہ مذہبی جبر پرزیکیوشن کے لئے کوئی جہاد نہیں تھا بلکہ مسلمان بادشاہ ہی ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں پھر بادشاہ اور انگریزوں نے کیا کیا کہ زمین کو جاگیر داروں کا دے دیا اور وہ جاگیر داروں سے آمدنی آ رہی ہے تو اس سے یہ اشری زمین ہی بنتی ہے کہ جو اس کی زمین کی انکم سے جو ٹین پرسنٹ ہے وہ حکومت کے فرنڈ میں آتا ہے وہ آئے زکاة جو آزادی کے بعد مسلم مسلم اکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عمر عزیر تنوں کی طرح جاگیر داری کو ختم کریں اور اس زمین کو خراجی زمین بنا کر لوگوں کی خدمت کریں تاکہ اور کرپشن سے بچتے ہوئے یہ پورا کام کریں تاکہ لوگوں کی خدمت میں پوری آمدنی آئے افسوس کہ غیر مسلم انڈین حکومت نے جگیر داری ختم کی لیکن انہوں نے لوگوں کی خدمت نہیں کی اور وہاں کسانوں کی غربت ہو جاری ہے تبھی وہاں پہ بھی آپ کچھ نہ کچھ ایسی سٹرائک اور اس طرح کی آپ کو نظر آتی ہیں تو بھی یہ ہمارے آنکھ غلطیاں ہیں تو اصل چیز تو یہ صحیح ہونی چاہیے کہ عمر عزیر نے جو کیا تھا اب آئیے ہم جناب عمر عزیر پہلے زمانوں میں جب بھی جنگ ہوتی تھی تو جو کچھ بھی زمین بھی اور جو کچھ بھی آتی تو وہ اسی ملٹری کو دے دی جاتی تھی ملٹری کے لوگوں کو ان کی زمین سب کچھ مل جاتے تھی تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی بیسس پہ عمر عزیر نے یہ کہ بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑی فتوہ تھی دیکھیں ہم پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں اور پھر ہم دیکھتے کہ اصل حکم پہ عمر عزیر نے کیا ڈیسین لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افا اللہ علی رسول منہ فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب ولیکن اللہ جسلت رسول على من یشع واللہ علی كل شہن قدیر ما افا اللہ علی رسول بن اہل القرآن وللہ وللرسول ولذ القرب والیطام والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا دولتا بین بین ال اغنیائی منکم وما اتاکم الرسول وخزوہ وما نہاکم عنہ فنتہ وطق اللہ ان اللہ شدید العقاب کہ منافقین پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ جو اموال جو ایسٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف دے دیئے تھے تو ان پر آپ نے گھوڑے اوٹ کچھ نہیں دڑھائے تھے تو ان پر آپ کا کوئی حق قائم ہو سکے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس لئے ان محلوں کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے رسول کی طرف دے دے تو وہ اللہ اللہ کے رسول قرابت مندوں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے خاص رہے گا تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں صحیح گردش نہ کرتا رہے اور رسول کا منصب یہی ہے کہ جو تمہیں دے وہ لے لیں اور جس چیز سے روکیں تو اس سے رک جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے بے شک اللہ تعالیٰ بڑی سخت صدہ دینے تو یہ اصل حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں کیا کہ اب یہ فتوہات میں آپ کو کچھ زیادہ طاقت نہیں کرنی پڑی بلکہ اصل اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ کو فتح ہوئی ہے پھر اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا پھر یہی خاص کہ ان غریب مہاجرین کے لئے جو اپنے گھروں اور جائدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہوئے ہیں یہی راست باز یعنی یہی نیک لوگ ہیں تو اللہ نے یہ خاص طور پر رکھاتا کہ آپ کو جنگ میں جو کچھ آ رہا ہے تو یہ آپ ان لوگوں کو دیجئے اب یہ عمر عدیل کے زمانے میں فتوہ تو بہت بڑی ہوئی تھی یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو میپ میں نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں لیبیا سے لے کہ افغانستان اور ترکمانستان تک کا علاقہ یہ فتح ہو چکا تھا اور بڑی اچھی زرخے زمینے تھی جہاں سے بڑی انکم آ رہی تھی تو اس وقت پھر کچھ لوگوں نے وہ اکیہ کے جناب دیکھے پرانی روایت میں یہی تھا کہ وہ ملتی کوئی پوری زمین ملتی تھی تو عمر عدیلہ نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے پھر یہ پوری دسکشن کی پوری پارلیمنٹ کی طرح تمام صحابہ کٹھے وے دوسرے اور قبیلوں کے سردار بھی آگئے سب نے مل کے دسکشن کی چھے دن تک اور عمر ہر آدمی تک کی خدمت کریں تو اس کو تمام صحابہ اکرام نے فورا ایکسپٹ کیا اور سب کے سب اور قبائل کے جو سردار تھے وہ بھی مان گئے اور پھر ہمیں یہ جیسے بڑے ابو حنیف رحمت اللہ 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 جو سٹوڈنٹ جو چیف جسٹس بنے تھے ابو مانے میں گزرے 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا یا شاید 180 ہجری میں یعنی اب یہ تقریباً 1500 سال گزرے تو تب تک عمر عدیل تنو کا جو انہوں نے یہی اس کی بیسس پہ وہ پوری حکومتی میں پورا فنڈ آتا اور اس فنڈ سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے 50% حکومت کی فنڈ میں آتا تھا اور پھر عمر عدیل نے یہ کام بھی کیا کہ نہروں کا ایک پورا نیٹ وک منایا کھیتوں کو بہت امپروف کیا اور پھر نس جو غیر مسلم کو دیتے نون مسلم کو بھی دیتے پھر حکومت کے فنڈ میں آتا تو حکومت کے پیسے میں نہیں رہتا بلکہ وہ عام لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے تو خراجی زمین یہی تھی کہ جو رومان اور پرشن امپائر کی حکومت کی زمین ہے تھی یہ وہ اس کی آمدنی آتی رہی حکومت ہے لیکن غیر مسلم افراد کی جو اپنی پرسنل زمین تھی ان پر عمر عدیلت نے کسی پر کوئی قبضہ نہیں کیا بلکہ ان کی اپنے ہاتھ میں تا اور وہ ہی ان کو آمدنی آتی رہی تھی تو جناب یہ اصل طریقہ تھا تو اب یہ جو پاکستان انڈیا کے سکولرز میں جو اختلاف یہ چل رہا ہے کہ یہ خراجی ہونی چاہیے کہ یہ تو فتح سے آئی ہے کہ نہیں آئی لیکن جو اختلاف کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک ویسا جہاد نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ ختم ہونی چاہیے اور عام لوگوں کی زمین تو اس میں سے جتنی انکام آیا اس کا ٹین پرسنٹ اور اگر خرچے ہیں تو فائی پرسنٹ اس کے زکاة وہ ہونی چاہیے تو یہ ہونی چاہیے زکاة کی اور اس کے ذریعے یہ سب ادا ہونا چاہیے تو جنب یہاں پہ ہمارے کوسٹن زکاة کا یا کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتے ہیں بلا تکلف کر لیجئے تو انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں ہمارے عبادت میں آخری ٹاپک رہ گیا حاج عمرہ اور زکاة تو وہ مرا ہوگا اور یہ پھر عبادت کے ہماری دسکشن کمپلیٹ ہو جائے گی جزا اللہ خیر وحسن الجزا